بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں لوگیا گوشت لوگیا گوشت بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک پاو میں نے لوگیا لیے آدھا گھنڈہ پہلے میں بھوکے رکھا ہے کہ دیکھیں آپ پھوڑ گئے اب دھوکے میں نے ساف ستھا کر کے رکھ دیئے آدھا کلو چکن ہے دو از پیاز ہے ایک ٹوماٹر ہے ایک سرکھ مرچ کا چمچ ہے ہردی پاوڈر ہے نمک ہے گھر مسالہ ہے ادھا کلسن کا پیسٹ ہے دو تھی سبز مرچ ہے میں دو چمچ گھی کے ڈال رہی ہوں اب پیاز ڈال رہی ہوں پیاز مارے لائٹ براؤن ہو جائیں پیاز مارے لائٹ براؤن ہو جائیں پیاز مارے لائٹ براؤن ہو جائیں اب میں دے پیاز ڈالیں لگی ہیں دیکھ چمچ اب بچی چنا مٹھ ہو جائیں پھر ایسا بھونگو تو پھر ہاک کا پانی ڈال کریں لوگیا گوشت بڑا مزے کا بانتا ہے لوگیا گرمیوں میں خوایا جاتا ہے ایک کی چنا چارت بڑا مزے کی بانتے ہیے یہ بڑا ہیلتی ہوتا ہے ہاں کب میں پانی ڈال رہی ہے جی دنم quienش پست 맞 large پیاز مارے ٹھائی ٹھائی ٹکھری ٹھائی 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 ٹھائیaster مسائلہ ڈالنے لگے مرچ، ہرگی، نمک، ٹماٹر یہ بھی اچھے طرح ہمیں بھوم لکھے چکن ڈالتی ہو بڑا مزیدار ہمارا سارم تیار ہوگا لوگ یہ دوچکا یہ ٹماٹر ہمارا مکس ہو جائیں اس مسائلے میں اچھے طرح ہمارا گرم سالہ ڈالنے لگے ہوں ہاتھ سے مکس کر کے اسی خشبو بڑی اچھی ہوتی ہے مسائلہ سالن بڑے ذائقے کا بناتا ہے ہاتھ چا مزیدار ہمارا گرم سالہ مسائلہ مزیدار ہمارا مسائلہ میں اچھی طرح بھون لیا ہے کماتر ہمارا نکس ہو گیا اب میں چکن ڈالنے لگے اچھے طرح چکن کو بھون لوں پھر لوگ یہ ڈالتی ہیں یہ گرمیوں میں کھایا جاتا ہے لوگیاں ماشاءاللہ میں چکن کو اچھی تانا بھون رہی ہوں جیسے چکن میں اچھی تانا بھون جائے تو میں لوگیاں ڈالتی ہوں ماشاءاللہ میں چکن کو اچھی تانا بھون جائے تو میں لوگیاں ڈالتی ہوں اچھی تانا بھون جائے تو میں لوگیاں ڈالتی ہوں پھر دس میٹ کریے میں بیٹھ پہ بھون جائے تو میں لوگیاں ڈالتی ہوں پھر دس میٹ کریے میں بیٹھ پہ بھون جائے تو میں لوگیاں ڈالتی ہوں ماشاءاللہ میں لوگیاں ڈالتی ہوں موسیقی 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 سبز مرچے ڈاؤتی ہیں ڈاؤں گے میں سالن ڈاؤتی ہیں ڈوبیا گوشت مارا بڑا مزدار بنا بڑا ٹیسٹی بنا ہے آپ بھی پلیز رو گھر پہ ٹائک رہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کیسا بنائے مجھے لائک کریں اور سبسکرائب کریں میرے نئی ویڈیو پر دیکھنے کے لیے کینٹی کے بٹن دوائے کل پھر میلے گئے نئی ریسٹی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے پاکستان زندہ بات